اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کے پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرج کیا کرتے ہیں وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو وہ کبھی نقصان پہنچانے والا نہیں یعنی ان کو ان کے لئے عمال کا عجر و سواب پورا پورا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قسم خاتا ہوں اور اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے قسم اس پر خاتا ہوں کہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو لوہ محفوظ میں درج ہے اس لوہ محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم اپنی عظمت کے وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور پہاڑ میں شعور و سمجھ ہوتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھڑ جاتا صدق اللہ علیہ